تو سب سے پہلے سندھ سیولیزیشن جو ہے وہ اسے بارے بتایا گیا کہ یہ جتنی بھی دنیا میں قدیم تہذیب ہیں ان میں سے یہ ایک قدیم تہذیب ہے اور اس کے جو آثار ہیں وہ پاکستان میں مہنجددارو ڈسٹک لارکانہ سندھ میں ملتے ہیں اور پنجاب میں ہڑپا کے مقام پہ ڈسٹک سائیوال میں ملتے ہیں درہی راوی کے کنارے جو سندھ کی سیولیزیشن ہے انڈرس ویلی سیولیزیشن اسے کہا جاتا ہے اس کے تین ادبار ہیں جو اس کہہ رہا ہے پہلا دور جو ہے وہ 3800 بی سی یہ بی سی کا مطلب ہے بی فور کرائس یعنی اس علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک اے ڈی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائیسٹ یعنی حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کی وفاد کے بعد تو یہ جو آپ کو ٹین ادبار دیا گیا ہے یہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کی وفاد سے پہلے کا ہے اس میں یہ تہذیب جو ہے یہ آپ کہنے کے سٹل ہونا شروع ہوئی تھی دوسرا جو دور ہے اس میں تہذیب جو ہے یہ اپنے جوبن پہ تھی اور تیسرا جو دور ہے اس میں یہ تہذیب زوال پذیر ہو رہی تھی اس کے زوال ہونے کی جو مجوہات بتا جاتی ہیں وہ سلاب بتا جاتی ہیں قدرتی آفات بتا جاتی ہیں گیس ہی ہے یہ سارے خوشتالی بتا جاتی ہیں درفتوں کا کٹاؤ یہ بتا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بابائی امراض تو یہ ایک مختلف لوگ جو ہیں وہ گیس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تہذیب ہے یہ ختم ہوئی تھی سب سے پہلے مجدادوں کے مقام پہ انڈس ویلی سیولیزیشن کو ڈسکور کیا گیا 1922 میں دنیا میں تقریباً چار تہذیبوں کو قدیم ترین تہذیب کاؤنٹ کیا جاتا ہے افریقہ میں ایشیا میں چار تہذیبیں جن کو بہت ہی قدیم ترین تہذیبیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تہذیبوں کا گہوارہ سنت تہذیب بجلہ فرات اور نیل ان کو تہذیبوں کا گہوارہ کہا جاتا ہے سنت کی جو تہذیب ملی ہے اس میں جو باقیات ملی ہیں لوگوں کے جو رہنس ہیں ان کے طریقے اور ان کے جو بلڈنگز ہیں یا ان کے باقی جو آلات تھے ان کا پروفیشن جتنی بھی چیزیں ڈسکاور ہوئے ہیں ان میں سے جو ان کا رسم اور خط دیکھا گیا اس میں دیکھا گیا کہ تقریبا وہ لوگ چار سو سیمبل استعمال کرتے تھے خط و کتابت کے لئے زیادہ تر جو لوگ تھے انڈس ویلی سیولیزیشن کے وہ ماہی گیری سے مچھلی والے پیشے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا جو مقدس نشان تھا وہ بل تھا بیل تھا جانے کے لئے سندھ کے لوگ انڈس ویلی سیولیزیشن جو تھے اس کے لوگ بہتی سیولیز تھے اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو درعاوڑ کہا جاتا ہے اب ان مقامی لوگوں کے پاس دوسرے جو کنٹری تھے وہاں سے کچھ لوگ آ کے آباد ہوئے انہیں آریانز کہا جاتا ہے آریانز آ رہے ہوں انہوں نے جنوبی ایشیا کے ذریعے سوری سنٹرل ایشیا کے ذریعے وسطی ایشیا کے ذریعے یہ ساؤتھ ایشیا میں داخل ہوئے تھے جنوبی ایشیا میں اور یہ بہت سٹرانگ لوگ تھے انہوں نے آ کے سندھ جو ویلی ہے انڈس ویلی سیولیزیشن اس کو انہوں نے تباہ کیا تھا کیونکہ یہاں پہ جو لوگ مقامی لوگ سے جنہیں درعاوڑ کہا جاتا تھا یہ لوگ بہت کمزور تھے لیکن جو آریانز تھے آریانز جو کبیلے کے لوگ تھے وہ بہت سٹرانگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی اور انہیں بگانے پر مجبور کیا آریانز کا سب سے پہلے مینے لکھا ہے کہ آلہ نسل اور غیر ملکی لوگوں کو آریانز کہا جاتا تھا یہ وسطی ایشیا سے ساؤت ایشیا میں داخل ہوئے تھے اور آریانز کا جو لیڈر ہوتا تھا ان کا جو آپ کہہ لیں حکمران ہوتا تھا یا سردار ہوتا تھا اس کو راجہ کہا جاتا تھا ان کا جو مشہور دیوتا تھا وہ ان کے تین تھے سوریہ اگنی اور اندر یہ تین ان کے مشہور دیوتا تھے گار تھے اور ان کی جو مشہور مذہبی کتاب تھی وہ تھی ہندوؤں کی آمد کے بعد ایریانز جو سوسائٹی تھی وہ چار آپ کہنے کے ذاتوں میں تبدیل ہو گئی تقسیم ہو گئی پیادی برہمن سب سے اونچی ذات مانی جاتی ہے اکھشتری دوسرے نمبر پہ ویش تیسے نمبر پہ اور شودر شودر کے بارے میں تو سب بھی جانتے ہیں آمکسر آپس میں بھی کسی کو جب شود یا گھٹیا کہنا ہوتا تو ہم اسے شودر کہہ دیتے ہیں تو یہ ہندوؤں میں سب سے لو کاسٹ کنسیڈر ہوتی ہے جو برہمن ہیں ان کا کام ہے یہ مذہبی رسومات میں ہوتے ہیں اور جو پندت ہوتے ہیں جس طرح مسلم کے علماء ہوتے ہیں اس طرح ان کے پندت ہوتے ہیں جو مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں تو یہ اسی کاؤس سے ہوتے ہیں برہمن سے ششتری جو ہیں یہ ملک کے محافظ ہوتے ہیں ویشتر جو ہیں یہ ان کا کام ایگری کلچر سے اور تجارت سے ہوتے ہیں شودر جو ہیں یہ سب سے لو کاسٹ ہوتی ہے انہیں بہت یہ چھوٹ دھڑیا کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ ہندو سوسائٹی کے آپس میں جو جگڑے تھے ان کے بعد یہ وجود میں ہے ہندو سوری بودھزم اور اس کا جو بانی تھا وہ تھا گوتم بودھا گوتم بودھا کا جو اصل نام تھا وہ تھا صدار کا گوتمہ یہ پانچ سترے سٹ کبل مسیح پیدا ہوا تھا کاپل وستو میں گوتم بودھا جو تھے وہ شاہی خاندان سے تلق رکھتے تھے لیکن وہ ان لوگوں کے جگڑوں سے شریف اختلاف رکھتے تھے لیادا انہوں نے اپنا شاہی محال چھوڑ دیا انتیس سال کے عمر میں اور وہ جنگل میں چلے گئے جنگل کا نام تھا گایا گایا جنگل میں وہ چلے گئے اور پھر بعد میں انہوں نے آکے ایک نیا مذہب انٹڈیوز کر رہا ہے جس کا نام ہندو ماتا بودھزم گودھزم میں ایک بلیو پائے جاتا ہے ایک قطیدہ ہے کہ اگر آپ لوگ بات کرتے ہیں بات لیتے ہیں نہاتے ہیں تو آپ کے جو ساری گناہ ہیں وہ ماپ ہو جاتے ہیں اور اس سپیشل بات کو کہا جاتا ہے اشنان نیکس جو مذہب ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے جینیزم جین مات اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ محاویر تھا اس مذہب کے مطابق جو کامیابی ہے وہ اہنسہ میں ہے اہنسہ اہنسہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی بھی زندہ جاندار کو تکلیف نہیں دیں گے تو لہٰذا یہ مذہب کہتا ہے کہ اگر آپ کامیابی جاتے ہیں تو آپ کسی بھی زندہ کو تکلیف نہیں دیں گے نیکس جو سیویلائزیشن ہے وہ گندھارا تہذیب ہے یہ کشمیر سے ٹیکسلا تک پیری ہوئی ہے ٹیکسلا اس تہذیب کا سنٹر تھا اور یہاں پہ گوتم بودھا کے مفلق جو نقوچ تھے ان کی کلیکشن یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے ٹیکسلا سب سے قدیم شہر تھا چندر گفت یہ ایک امران گزر ہے اس کے دور کا یہ سب سے قدیم شہر تھا اس کے اندر سب سے قدیم یونیورسٹی ہے ٹیکسلا یونیورسٹی وہ بھی یہاں پہ موجود تھی گندھارا کے مقام پہ اور ٹیکسلا کے جو لوگ تھے وہ بودھزم کے فالور ہیں الیکزنڈر ڈی گریٹ سکندر آزم کہا جاتا ہے ہماری زبانے میں 356 بی سی میں پیدا ہوئے تھے اور 323 بی سی میں فورٹ ہوگئے تھے یہ یاد رکھیں جو بی سی ہوتے اس میں جو بڑا نمبر ہوتا ہے وہ پہلے رکھنا ہوتا ہے ویسے نورملی ہم پیدائش کے لیے چھوٹا نمبر پہلے رکھتے ہیں اور وفات کے لیے بڑا نمبر جاتے لیکن جب بی سی کی باد ہوتی ہے تو بی سی میں پیدائش کے لیے بڑا نمبر پہلے اور وفات کے لیے چھوٹا نمبر باہر میں تو یہ تقریباً الیکزنڈر ڈی گریٹس کی عمرت تینتی سال بنتی ہے اس نے تینتی سال میں تقریباً آدھی دنیا فتح کر لی تھی اور یہ مکمل دنیا فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا بات رکھا یہ بھی کہا جاتا کہ اس نے ساری دنیا فتح کر لی تھی نیکس جو چیز ہے وہ جیلوم کے بارے میں جیلوم کا جو یہ پرانی جیلوم کی بات اور اسکندر آدم کے دور کی جیلوم کا جو میننگ ہے وہ سویڈ وٹر ہے میٹھا پانی اور اس کا جو کمران تھا وہ سردار تھا راجہ پورس تھا جیلوم کا جو پرانا نام ہے یونانی زبان میں اسے ہائی دپس کہا جاتا ہے جیلوم سنسکر زبان کے لفظ ہے ایرگندر نے راجہ پورس جو کہ یہاں کا سردار تھا جیلوم کا اس کو شکست دی تھی پھر بعد میں یہ جیلوم کا علاقہ اسے ہی واپس کر کے آگے نکل گیا تھا چندر کپت بان اس نے گورنمنٹ اسٹیبلش کی تھی 320 اے ڈی میں اور اشوک اس کا پوتا تھا اشوک واس گرینٹ سن آف چندر کپتا پوتا تھا اشوک جنگ کے بعد اشوک سٹارٹڈ فالوینگ بودھزم اشوک نے بودھزم کو فالو کرنا شکل کر دیا پھر نیکسٹ اس کی ہی جنرشن میں ایک اور چندر کپت پیدا ہوئے ان کو چندر کپتو کہا جاتا ہے ان کا ٹائٹل تھا بکرمہ جیت چندر کپتو بکرمہ جیت کا لقب ملائے سے اب سندھ پہ جو اٹیک ہوئے اس کی وجہ کیا تھی سندھ کا جو راجہ تھا راجہ دائر تھا تو یہاں پہ حجاج بن یوسف کا کچھ مالی تجارت آ رہا تھا حجاج بن یوسف جو ہے وہ عرب سے تلک رکھتا تھا تو اس کا کچھ مالی تجارت آ رہا تھا یہاں پہ اور کچھ پہائف بھی اس میں موجود تھے جو لوگوں نے بیجوائی تھے تو سندھ کے جو ڈاکو تھے انہوں نے اس جہاز کو لوٹ لیا تھا تو حجاج بن یوسف نے راجہ دائر کو خاطر لکھے کہ میرا جو مال ہے وہ واپس بازیاب کروائے جائے اور جو میرے تحفیت آئے مجھے ملے تھے وہ بھی واپس لی جائیں لیکن انہوں نے واپس نہ کروائے لہذا حجاج بن یوسف نے سندھ کے لوگوں سے راجہ دائر سے انتقام لینے کے لیے اپنا جو داماد اور بٹی جا سترہ ساری کی عمر کا تھا محمد بن قاسم اس کو سندھ میں بیجا سات سو باران اسوی میں تو یہ ریزم تھی آگے پڑھیں ریزم کے بعد کیا ہے مزید مکران کا گورنر تھا سائیڈ بن اسلام مرڈرڈ ان سیون دیرتری مکران کا گورنر مارا گیا سات سو تین میں اس قاتل نے جس نے مکران کو مارا تو اس قاتل نے راجہ دائر کے پاس پناہ لی تھی اور باقی یہ مال تجارت جو روٹا گیا یہ بھی وجہ تھی تو ان وجوہات کی بیس پہ سندھ پہ اٹیک کیا گیا عجاج بن یوسف کی طرف سے محمد بن قاسم کو بیچ کے محمد بن قاسم جو ہے وہ مکران کے ذریعے دیبل پہ پہنچا دیبل جو ہے وہ سندھ کی بندرگاہ تھی دیبل ماز فیموس پورٹ آپ سندھ دنیل کراچی 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 کنزدیک یہ سندھ کی بہت مشہور پورٹ تھی بندرگاہ تھی سندھ کو سات سو بار ریسوی میں محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا اس کے علاوہ محمد بن قاسم کے پاس منجنی کے پیج سے اس نے پتروں کی بوچھار کی تھی جنگ کے دوران اب کچھ کمرانوں کے دور ہیں اس ایریا میں پاکوہین کے ایریا میں پہلا دور ہے سلطان محمود گزنی کا یہ گزنی سے تعلق رکھتے تھے افغانستان کے شہر سے سبکتگین ان کے والد کا نام تھا اور سبکتگین جو تھے وہ خود بادشاہ تھے گزنی کے ان کا یہ بیٹا تھا سلطان محمود کا جنبی انہوں نے سترہ اٹیک کیا تھے انڈیا پہ یہ نہیں ہے کہ انڈیا کو فتح کرنے کے لیے سترہ کیا تھے ڈیفرنٹ مہمات سترہ کی تھی اور سترہ کی سترہ ہی کامیاب ہوئی تھی ان میں سے ایک ان کی جو مہم تھی وہ سمنات کا مندر فتح کرنا تھا یہ مشہور ایم سے کیوں ہوتا ہے سمنات کا مندر کس نے فتح کیا تھا وہ محمود گزن بھی ہے محمود گزنی کے جو پینل تھا جو اس کی ایک کہنے کے درباری تھے جس میں قابل لوگ رکھتا تھا اس میں تقریباً چار سو لوگ تھے جن میں کوئٹ اور رائٹر اس طرح کے لوگ قابل لوگ اس میں موجود تھے ان میں سے دو کا مشہور نام ہے فردوسی اور البرونی البرونی نے بادشاہوں کا انڈینز کا لائف سٹائل لکھا اپنی کتاب کتاب الحند میں اور فردوسی نے بادشاہوں کے احوال لکھے تھے اپنی کتاب شاہنامہ میں یہ دو کتابوں کے نام یاد رکھیے گا اور ان کتابوں کے اندر کیا کچھ ہے یہ بھی پتا ہونے چاہیے نیکس جو رولر تھا اس ایریا میں کتاب میں پاکو ہند میں وہ تھے سلطان شہاب الدین گھوری یعنی آپ نے یہاں سے دیکھا کہ سب سے پہلے جو بندہ یہاں پہ آیا باہر سے وہ محمد بن کاسم تھا ساتھ سبارہ اسوئی میں تو نیکس آفٹر ڈونٹ فال آف گھزنوی فیملی یعنی گھزنوی فیملی کے زوال کے بعد گھوری فیملی جو ہے وہ رولنگ میں آئی شہاب الدین گھوری سب سے پہلا ان کا رولر تھا گھوری فیملی سے اس کو فاؤنڈر آف مسلم رولنگ یعنی مسلمانوں کے مسلم حکومت کا جو بانی ہے وہ کہا جاتا ہے انڈیا کے اندر شہاب الدین گھوری نے مختلف جنگلانی جن میں ایک ترہین کی جنگ تھی پرتوی راج کے خلاف یہ جنگ تھی اور پہلی ناکام ہوئی ہار گیا تھا اسے بعد دوسری پھر ترہین کی جنگ ہوئی اسی پرتوی راج کے خلاف اور یہ وہ جنگ جیت گیا تھا شہاب الدین گھوری جو ہیں یہ گورنس میں آئے تھے اپنے بھائی کے بعد بارہ سو تین اسوی میں یعنی اس سے پہلے جو غزمی خاندان کا جو سوری گھوری خاندان کا جو بندہ تھا وہ شہاب الدین کا بھائی تھا لیکن فیمس جی ہے اس ٹی میں شہاب الدین گھوری شہاب الدین گھوری کے بعد چونکہ شہاب الدین کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا لہذا حکومت جو ہے وہ پھر ان کے اپنے خاندان سے نکل گئی اور یہ حکومت چلی گئے گلاموں کے آت تو شہاب الدین کے پاس ترک گلام تھے کافی اور یہ اپنے گلاموں کو اولادوں کی طرح سمجھتا تھا لہذا اس کا جو ایک بہت ہی محبوب گلام تھا قطب الدین ایبک تو اس کے چونکہ اپنا بیٹا نہیں تھا لہذا اس کے بعد اس نے حکومت جو ہے وہ قطب الدین ایبک ترک ایک گلام تھا اس کے حوالے کی اور قطب غزمی گور واپس جنا گیا مبارہ سو چھے میں یہ کب سے پہلا قطب الدین ایبک انہوں نے حکومت نوالی تھی گلاموں میں سے یہ خاندانے گلامہ جو ہے یہ بھی اچھی طرح آپ نے دیکھ لینے اور خاندانے گلامہ میں پہلا جو رولر تھا وہ قطب الدین ایبک قطب الدین ایبک پہلا مسلم حکمران تھا جس نے دیلی انڈیا کے اندر دیلی کو اپنا کیپیٹل رکھا اپنا دارور خلافہ رکھا قطب الدین ایبک کو شاندار بیلڈنگ بنانے کا بہت شوق تھا تو اس نے جو چیزیں بنائی ان میں مشہور چیز ایک مسجد ہے قوت علیہ السلام اور ایک منار سے بنایا ویسے تو منار اپنی ایک عظمت اور شان کا مالک ہے لیکن اس کا نام قطب منار ہے دینی کے اندر یہ بنائے قطب منار اس لئے chills کہتے ہیں کیونکہ اس منار کے نزدیک ایک بزرگ تھے قطب الدین بختیار کاکی تو ان کا مزار اس منار کے نزدیک ہے لہذا اس مزار کی وجہ سے قطب الدین بختیار کاکی کی وجہ سے اس کا نام ہے قطب منار اس منار کی جونڈ ایسے مزار Haven ہیں ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ بارہ سو دس میں ہوئی تھی یہاں پہ صرف یہ کس لکھا ہوئے ہیں یہ بارہ سو دس ہے کیونکہ یہ اوپر ہم منشن کر چکے ہیں یہاں پہ اس کا یہ دور تو بارہ سو دس میں اس کی وفات ہوئی تھی ان کا جو مزار ہے وہ انارکلی لاہور میں موجود ہے سلطان شمس الدین ان کا جو دوری حکومت ہے وہ بارہ سو گیارہ سے لے کے بارہ سو پہنچس بتاک ہے یہ بھی ترک جنرلیشن سے تلق رکھتے تھے خاندانے گلامہ میں سے ہیں اور یہ قطبتی نائب کے گلام تھے ان کا اصل نام آل تمش تھا اور ان کا جو ٹائٹل تھا لکہ وہ شمس الدین تھا انہوں نے ایک آنسر بنائی تھی چاریز اپنے وفادار لوگوں کی اور ان کا نام تھا امرہ چہل گان امرہ چہل گان یعنی چالیس امرہ اپنے مشاورت کے لئے ہیں آل تمش جو ہیں وہ بارہ سو پہنچس میں وفاد پا گئے تھے نیسٹ جو ہیں وہ آل تمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ ان کا اسی میں بڑا نام ہے تو یہ پہلی مسلم لیڈی او کمران تھی رضیہ سلطانہ جو کہ آل تمش کی بیٹی تھی انہوں نے اس کے بعد حکومت سمالی